مجھل ہے یہ بھارت کی غیشان ہی مجھل میری جان ہی مجھل میری جان یہ ویڈیو میرے لیے نہیں اپنے لیے نہیں جو دن رات خیتوں میں کام کرتے ہیں اور سب کا پیٹ بلتے ہیں کسان ان کے لیے جرور دیکھیں ہی مجھل میری جان ہیلو فرنگز بیک ام بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں موہید اور جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ بلوگ میں کہا تھا کہ میرا جو نیکس بلوگ آئے گا وہ پہاڑی لائف کیوں پر آئے گا تو آج کے بلوگ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پہاڑوں میں کھیتی کیسے کی جاتی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں کھینک کی کھیتی کا پورا پروسس بتانے والا ہوں آپ کو اور اس ٹائم آپ دیکھیں پا رہے ہو میرے پچھے سائٹ پانی ہے دریا ہے اور اس سائٹ کو کھیت ہے اور کافی لیٹ ہو چکے ہیں ہم بیکوز گھر میں پروگرام تھا فنکشن تھا اس کر کے بھی تو غصہ سے ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور میکسیمم ہمیں پان سے چھے دن ون ویک رکھ لو آپ پورے پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں اتنا ڈائم لگ جائے گا تو ابھی سوہ کے ساڑھے چھے بچ چکے ہیں لیٹ ہو گئے ایکچلی مورننگ میں تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے گو گائز میرا آج کی ویڈیو کو بنانے کا مین موٹیو یہی ہے کہ آپ فیل کر پاؤ ایک کسان کی لائف کو کہ کسان کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں تب ہی ہم کھانا کھا پاتے ہیں اور آپ کو میں آج دکھاؤں گا اپنے بیلوگ میں یہ سب باکی گائز میں آپ سے بات کرتا رہوں گا بچ بچ میں سب کچھ بتاتا رہوں گا تو ابھی لیٹ ہو چکیا کافی تو ابھی یہ بھالا کھیت کاٹیں گے ہم تو ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر دائن افتر میں آپ سے پاتھ موسیقی پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کچھ شوٹ لیے تھے پہلے جب کنک لگائی تھی اور بیچ میں جو بھی پروسیس تھا جو بھی میں لے سکا تھا اس ٹائم میں ایکچلی جو بھی کبر کر پایا تھا پہلے میں آپ کو وہ دکھا لیتا ہوں پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں اور آگے ایک آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا بھی ہوں تو پہلے آپ کو میں پریویس شوٹ جو کچھ ایک لیے تھے وہ دکھا لیتا ہوں پہلے میں موسیقی موسیقی سب دیکھ سکتے ہو اس ٹائم اس خیز کی کیا حالت ہو رکھی ہے پوری کنک بیچ گئی ہے نیچے کو اور وہ بارش اور توفان کی وجہ سے ہوا ہے یہ کام بکوز اس وار کافی زیادہ بارشیں اور توفان ہوا تھا اس کر کے کافی زیادہ کسانوں کی فصلوں کا نقصان ہوا تھا اپنے آئے دن نیوز پیپر اور نیو چینل میں بھی دیکھی ہوئی یہ بات ابھی ہماری یہاں پہ ڈبل مہنمت لگنے والی ہے تو سمجھنے آرہا کہاں سے کیا گرے تو ابھی سٹاک کرتے ہیں ہم یہ آگا یہ ہے میرے ممی جی تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں پھر شام کو تین یا چار بج آئیں گے اور پھر اس کے بعد باقی جو ابھی ٹارگیٹ ہے ایک دو تین چار کھے دور ہم شام تک کٹ لیں تاکہ کل تک فری ہو جائیں اور باقی گائز میں بتا دو یار میرا اس ویڈیو کو مین بنانے کا موٹیو یہ ہی ہے کہ آپ کو بھی پتا چلے کی یار کسان کھیتوں میں کام کیسے کرتے ہیں کتنا سٹرگل کرتے ہیں اور یار وہ ڈیزر کرتے ہیں ریسپیکٹ کو پیسوں سے بھی آپ تبھی کچھ کھرید پاؤ گے جب تک یہ لوگ کھیتوں کام کریں گے اگر یہ کام ہی نہیں کریں گے تو پیسوں سے بھی آپ کیسے کچھ کھرید پاؤ گے اور پوری اس دنیا میں کے پورے ورلڈ میں جو بھی محنت ہے ساری سپیٹ کے لیے کھانے کے لیے ہی ہے واقعی تو چلو ایش ورام کی جیجے ہیں یہ لائف میں وہ تو چلی رہتی ہیں کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے چلو وہ تو ہے ہی ہے بہت میں تو کھانے کا ہی ہے تو میرا میں وہ ہی ہے کہ آپ بھی کسانوں کو ریسپیکٹ دو موسیقی پہنچ چکا ہوں میں فائنلی دھوارہ پھر کھیتوں میں سیکنڈ ڈائم میں اور کافی تیز دوب ہے اس ڈائم اب چار بچ چکے ہیں اور دوب کافی زیادہ تیز ہے ٹیمپریچر کافی ہائی ہے اور اس ٹائم کھیتوں میں تو پاؤں رکھنے کو دھیل نہیں کر رہے بات کیا کریں کرنا پڑے گا اور پچھے دیکھ پا رہے ہیں اپنے بیل کو اس کو ہی ہی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بکریاں بھی ہیں اندر چچی وہ بھی بلا رہی ہیں وہ بھی اندر بند کری ہوئی ہیں ابھی تو اب کرتے ہیں سٹارٹ بھی لیٹ ہو گئے ہیں اور کل تک ہم کو یہ ختم بھی کرنا پڑے گا اور کوشش ہے کہ کل تک ہم فری ہو جائیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سو بات میں کرتا ہوں بات کیوں گے پچھے سے بولا رہے ہیں گھر والے بول رہے ہیں اور کوئی بلے کام نہیں ہے تیرے کو جلدی جلدی کرو کام تو پھر میں بات میں کرتا ہوں بات آپ سے ابھی میں کام کر لیتا ہوں موسیقی 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 پھر راستہ بھی خطرناک ہے آگے پتھروں میں دریا کروز کر کے جانا بڑھتا ہے تو ابھی ملتے ہیں آپ سے سوہ بائی 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 تو سوہ ہو چکی ہے اور میں خیتوں میں پہنچ چکا ہوں اور وہی رات کو کیا ہی حالت ہوئی کیا ہی بتاؤں آپ کو سمجھ سکتے ہو تھگے تھے اور ٹانگوں میں کافی درد ہو چکی تھی اور سوہرے تو چلانی جا رہا تھا بیٹ سے اٹھانی جا رہا تھا اتنی زیادہ گوڈنوں میں اور ٹانگوں میں درد ہوگی تھی اور پیٹھ میں مٹ فرس ڈے ہوتا ہے پھر کل تک اپنے اپ نورمل ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا سوہ پانچ بجے اٹھے تھے اور ابھی 5.30 ہو چکے ہیں چائے چوئے پی کے ہم سیدھا نکلائے ہیں یہاں کھتوں کو اور کل ہم نے چھ کھت کاٹ دیئے تھے اور آج ہم کو گیارہ سے بارہ کھت بچے ہیں سو لیس کو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آج اور باکی ابھی کرتے ہیں سٹارٹ کا ہم سب ہی پہنچ چکے ہیں کھتوں میں دی دی بھائیا ممی اور ہم بھی تو ابھی کرتے ہیں سٹارٹ بھی نا 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 اپنا آج کا دے اور پھر کرتا ہم آپ سے بات پہلے کام کر لیتے ہیں ابھی ہمارا بریک فاسٹ ٹائم ہو چکا ہے اور چھے کھت ہم نے کٹ دیئے ہیں باقی چھے کھت بچے ہیں تو ابھی ہم بریک فاسٹ کر لیتے ہیں فیر آگے کا کام کرتے ہیں دیکھ لو کھتوں میں ہمارے کھتے ہیں ہمارے کھیت شام کو وہاں جائیں گے وہاں بھی کافی جائیں گے وہاں بھی نقصان کر رکھا ہے جنگلی جانوروں نے وہاں بھی آپ کو دکھاؤں گا میں شام کے ڈائم کی کتنا زیادہ نقصان کرتے ہیں جنگلی جانور اور باقیار بتا دو تو اس ٹائم ایسے سر میں درد سے فٹ رہا ہے ایسے سر اس ٹائم درد سے اور باقیار کھیتوں کے کام میں آپ نے دیکھا ہی میرے ساتھ بچے بوڑے جوان سبھی کام کرتے ہیں کھیتوں میں پورے دلوں جہاں سے کہتے ہیں بگوزی آر شو ٹائن کا گام ہوتا ہے اور جو ہمارے کھیت ہے یہ سیڈی دار ہوتے ہیں اور یہاں پہ سڑک بغیرہ بھی پوچھ نہیں ہے تو جب ہم کٹ دیتے ہیں اکٹھی کر دیتے ہیں پھر وہ ٹریکٹر آتا ہے اس کے مشین میں پھر کٹواتے ہیں تو وہ ایک بار ہی آتا ہے تو اس کے کوڈنگ سب کو جلدی جلدی کٹنی پڑتی ہے اور اکٹھی کرنی پڑتی ہے بگوز وہ پھر ایک بار ہی آتا ہے دوارہ نہیں آتا ہے تو جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا پھر اٹھا کے بڑی دور لے کے جانا بڑتا ہے سڑک تک کہنا کو پھر وہاں سے اٹھا کے لے کے آؤ جو بے اس ٹبو بغیرہ نکلتا ہو لے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے سب ہی اس ٹائم پورا پورا دن لگا رہے ہیں ابھی بھی چاہتری بغیرہ سب ہی لگے ہوئے یہاں پہ تو ابھی چلتے یار تھک چکے ہیں اور شام کو آپ سے ملتا ہوں بھائی بھائی اور پیچھے جو دیکھ رہے ہو یہ اپنا گرار ہے فارماوس تو ملتا ہوں آپ کو شام سے ملتا ہوں بھائی گوڈ موننگ تھوڑا کل تو آنی پائے ہم سیکنڈ ڈائی میں میں نے آپ کو بولا تھا آلاس ٹائم کی شام کو جائیں گے اور آپ کو دوروالے خیر دکھائیں گے بھائیں گے ایکچلی کل میر کو دی دی وغیرہ کو چھوڑنے جانا بڑا اور آج ہم تین ہی لوگ رہ گیا میں ممی اور میرا بھائی تو بھی دوروالے خیتوں کو جا رہے ہیں اور راستہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ایسا ہے ایک دم کھڑی چڑھائی یار پانسو میٹر کا ہے یہ ٹریک اپنا اور کم سے کم اس کو بھی میں دو دنوں میں پچیس سے تیس وار اپ ڈون کرنے والا ہوں اور ویٹ لوس کرنے والا ہوں ٹھیک ٹھیک بکوز اوپر کٹیں گے پھر باند دیں گے اٹھائیں گے اور نیچے لے کے جائیں گے بہی کٹوائیں ہم ساری کٹھی کر کے اور باقی ابھی دکھاتے ہوں آپ کو جا کے آر جنگلی جانوروں کا اتانک کتنا ہی جیادہ ہوتا ہے ان والے کھیتوں میں اور باقی یار مورننگ میں کیا ہی امیزنگ ڈیو آ رہے ہیں اور چڑھیوں کی آپ آوازیں بھی سن پا رہے ہیں پیچھے پکشیوں کی کتنی ہی پیاری لگ رہی ہیں ایسے موائن ریلیکس اور ایسے سوہ پانچ بجے اٹھے ابھی بھی ایسے سویرے تو خیتوں میں نیند میں پہنچتے ہیں بس جب خیت میں جا کے ہم کٹ آئے کرنے لگتے ہیں ابھی جا کے تھوڑی نیند کھولتی ہے تو ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آنگے بیچ بیچ میں جو دکھائی دیر ہے سپیس یہ جنگلی جانوروں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے اپنا تنک اور اس سیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ہی خالی ہو چکا ہے یہ بیچ کا پورشن اور بیٹ کی اس سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ ہمارے تین سے چار کھیت ہے تو سب میں ایسا ہی حال ہو رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بکوز یہاں پہ کافی زیادہ جنگلی جانور آتے ہیں سردیوں میں لائک آپ کے بارہ سنگا جنگلی گائیں پھر سور پھر ککڑ جنگلی خرگوش سامبر ایسے کافی زیادہ جنگلی جانور آتے ہیں اور یار پتہ نہیں کیا پیار ہے میرے ہی کھیتوں سے یہی پہ زیادہ یہ آتنک مچاتے ہیں تو یار ابھی کھیتوں آپ دیکھیں پارے ہو یہاں پہ یہ دو کھیت یہ ہیں اور ایک کھیت یہاں ہے اپنا اور ایک کھتت وہ نیچے مرمیک ہاں دیا میں به جانگلی جانگلی چیزیں موسیقی 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 بھائیز آر اس ٹائم ہم جنگلی بن چکے ہیں خالے دیکھ رہے ہو اکٹھی کر رہے ہیں ہم کنکو اور دوک دے جب بھوک لگ رہی ہے کھانے کا کچھ نہیں موجود رہا ہے تو چنگلی کندھو مل کھا رہے ہیں کافی یمی ہیں اور اس کو بولتے ہیں آکھے جو کہ کافی سوادیسٹ لگ رہے ہیں اس پین اتنی گرمی میں اور اتنی دکان میں امیزن موسیقی اچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ابھی تھوڑا ہم دیرہا ہو چکے ہیں شام ہوگی ہیں ساڑھے ساڑھ بچ چکے ہیں اور موسیقی ایک دم خراب ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کنک کام کے ڈائیم دو ایسا جروری ہوتا ہے اور اور اگر بارش ہوگی اور ابھی دیکھو یہاں کھیتوں میں ہیں اگر بھیگی تو ایک دو دین ویسٹ کنک ویسٹ کالی ہو جائے گی ٹوٹلی خراب ہو جائے گی نقصان ہو جائے گا تگڑا ہی اور ہر بار یہ ایسا ہوتا آپ کوشش کرتے ہیں جتنا ہی کٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو ترپال بغیرہ سے کبر کر دیں گے ڈگ دیں گے اور موسیقی اس ٹائم ہی بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بادل موسیقی 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 ابھی کٹھی کر دی ہے ہم نے ایک جگہ کٹھا کر کے رکھ دی ہے ساری کنک کو اور ابھی ٹریکٹر کا پیٹ کر رہے ہیں اور باقی آپ کو بتا دوں یہ میں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خطرناک چیز ہے بلیڈ کا گام کرتی ہے پورا ہاتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں پورے چھلگے ہیں ایسے گردن وغیرہ ایسے دکھا ہوں آپ کو تو چھلگے ہیں پورے ایسے ہاتھ پورے ایسے جلن پسین بڑا گندہ سین ہو رکھا ہے اس ٹائم کنک کے گام میں ایسا ہوتا ہے بڑ دان کا گام ایسی رہتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے اس ٹائم اتنا گرمی نہیں ہوتی اور اس سے کانٹیں اتنے خطرناک نہیں ہوتی ہم بلیڈ ان کے بڑت جو کنک ہے ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا میں چاوالی پسند کرتا ہوں پھلکے تو کم ہی کھاتا ہوں بڑ پھر بھی کرنا بڑ رہا کیا کریں تو ابھی بیٹ کرتے ہیں تریکٹر کا پھر دکھاتا ہوں آپ کو آگے کا پھر سائس ڈین آیج میں اس بیote الباندو موسیقی رای موسیقی 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 ریسٹ تو کیا ہی کر پاؤں گا بکوز تب یہ تھوڑی میری اس ٹائم خراب ہو چکی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تھوڑا تو دیکھتے ہیں ابھی ریسٹ کر پاتا ہوں کہ یہ نہیں مشکلی لگ رہا ہے میرے گو تو چلتا ہم یار بکوز اس ٹائم حالت میری کنڈیشن تھوڑی ٹھیک نہیں ہے ہیلتھ وائس میرا بلو کیسا لگا جو کھیتوں کے اوپر اور کسانوں کے اوپر اور یہ اپنا جو کنک کے فسل کے اوپر بنایا ہے تو یار ایسا ہمیں سوچنا کہ میں نے اپنے اوپر بنایا ہے جو بھی کسان جو بھی اپنے بائیو لوگ جو بھی ہیں جو بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہر ایک کی فیلنگ ہے اس میں بکوز جو میں فیل کر رہا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں وہ ہی سب وہ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کنڈیشن یعنی ایسا ہی فیلنگ ایسی ہی حالت ہوتی ہے کھیتوں کے کام میں بہت پیر میں بہت کچھ دیفکلٹیز رہتی ہیں بہت کیا کریں کسان ہے تب ہی دیش ہے تب ہی ہم سب ہیں بکوز اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو دیش کیسے چلے گا ہم کیا کھائیں گے کیا کریں گے تو وہ تو سوچنے والی چیزیں ہیں باقی یار آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو 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 لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں کمینٹ کر کے جرور بتائیں کیسا لگا آپ کو میرا بیلوگ تو جلد ہی آپ سے ملیں گے نیو بیلوگ اور نیو لکیشن کے ساتھ گائز تب تک کے لیے بائی بائی تیک کیا